شبیر کراہِ غربت میں نانا کا جو روزہ یاد آیا جناب ہمارے تنویر انکل اور کافی لوگوں کی جو فرمایش شبیر کلام میں پیش کرنے لگا ہوں میں شکر گزاروں آپ سب کا بس آپ سب سے ایک التماس ہے کہ میری والدہ کیلئے دعا کریں پچھلے دس دن سے وینٹی لیٹر پہیں بس یہی دعا کریے گا کہ اس عزازدار اس ذاکر مولا کے سر پہ اس کی ماں کا صاحب آخری بس شاہ کی لاد لجم قیدیے زندان ہوئی روئی خبرائی بہت اور پریشان ہوئی قید خانے کی گھٹنی موت کسان ہوئی جان لگتا تھا کہ معصوم کی بے جان ہوئی لاش شبیر ٹھی مخت دلل میں تڑپ جاتی تھی قید خانے سے جو بچی کی صدا آتی تھی اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا اور قیدی کہتا ہے کوئی قیدی کہتا ہے کوئی کوئی یا تھی بابا اپنی اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا اب مجھے کوئی سکینہ سکینہ نے کہتا بابا میں بیان کیسے کروں اپنی مصیبہ تم سے اور کیا کروں اپنے تمہچوں کی شکایاتوں سے سنتی ہوں دادی نے کھایا تھا تمہچا بابا اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا اب مجھے کوئی سکینہ نہیں اپنے بابا سے کیا بین کب یہ دیکھے گا زدارہ نیل رخزاروں پہ بینائی بھی جس کی کم ہو نیل رخزاروں پہ بینائی بھی جس کی کم ہو نیل رخزاروں پہ بینائی مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا آپ تھے دور تو میں سارے ستم سہتی رہی اور رو پڑی کوفے کہ دھر بار میں میں سہنا سکی آپ کے سامنے جب شمد مارا بابا اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا میری آنکھوں سے بہے جاتے تھے آسوس دم بند دیکھے گا زدارہ تصور میں سے چار سال کی بچی کو رکھیں اپنے بابا سے کیا بہن کر رہی ہے میری آنکھوں سے بہے جاتے تھے آسوس دم ہاتھ بھی میں نے لگایا نہیں دادی کی قسم اور دینا چاہا تھا مجھے لوگوں نے صدقہ بابا اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا ہم ہم